نظر آتا ہے ادھر سے وزیراعلا صاحب ہمارے وہ گزرتے ہیں سیکرٹلی حضرات گزرتے ہیں میٹرو کارپوریشن کے جو افسران ہیں وہ گزرتے ہیں مگر جن کی ذمہ داری ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے ان کو فرصت ملے تو وہ یہاں پر نظر بھی ڈالے مشکلات آ رہے ہیں خواتین گزر رہی ہیں گاڑیاں نیچے گر رہی ہیں رکشے گر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوئٹہ وائس کے ساتھ میں منامان دوخیل ہوں اس وقت میں کوئٹہ کے منان چوک پر موجود ہوں آپ کو نظر آ رہی ہے جو سیوریس کے جو لائن ہے یہ کب سے انہوں نے اکار دیا مگر اسی طرح پڑا با ہے تین ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اگر آپ کو یہ نظر نہیں آتا ماشکل والے خاران والے گلہ نہ کرے آپ کوئٹہ کا مین جو مرکز اس کی یہ صورتحال ہے اب صاحبان دعوے بھی کرتے گوڈ گورننس کی باتیں بھی کرتے اصل حقیقت یہ ہے کہ جو یہاں پر نالی کا جو سیوریس کا پانی کا سسٹم جو ہے انہوں نے ٹھیک کرنا تھا وہ بھی کار دیا ہے یہاں پر اب یہاں سے نہ خواتین گزر سکتی ہے نہ یہاں سے کوئی گاہ خریداری کر سکتا ہے یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ کتنے مشکلات پیس کر رہے ہیں گاڑیا گرتی ہے اس میں کسی کو مجال نظر آئے ساتھ میں کمیشنر آف اس میں ہے اس کے ساتھ ساتھ میٹوپولٹن ہے سارا جو بلستان کا ایلیٹ کلاس ہے یہ ان کی گزر گئے اب اگر ایلیٹ کلاس یہاں سے گزرتی آنکھیں بند کر دیتی ہے بلستان کے جو دور درازجلہ ہے وہاں پر تو اللہ حافظ ہو دعوے تو آپ چھی کر دیں بلستان کی بہتری کی بات کر دیں کوئٹا کی بہتری کی بات کر دیں حقیقت یہ ہے لوگوں سے بات کرتے ہیں لوگ کتنے متاثر اس سے آپ کے وقت کا بہت شکریہ بتایا کب سے دیکھ رہی ہے سر یہ ساڑھے تین مہینے ہو گئے اس کو نالی کو میٹو کرپوریشن والے آئے تھے انہوں نے مشینری لگائے یہاں سے اٹھا لیا سارا کچھ ابھی تک یہاں پہ کوئی نہیں ہے ابھی دیکھیں کتنا مشکلات آ رہا ہے خواتین گزر رہی ہیں گاڑیاں نیچے گر رہی ہیں رکشے گر رہے ہیں موٹر سیکلیں وغیرہ سب کچھ لے رہی ہیں اب لوگوں نے بتایا ان کو کیوں نہیں کر رہی ہے سر ادھر تقریباً آزار مرتمہ میڈیا والے آتے ہیں ہم لوگ انٹرویو دیتے ہیں ان کے کمپلینیں لکھواتے ہیں کوئی ادھر نہیں آتا ہے ابھی دیکھیں کوئیٹا کا مینٹ چوک ہے تو لازمی بات ہے حکومت وقت سے ہم گزارش ہی کر سکتے ہیں اچھا ان کو نظر نہیں آتا یہ سر نظر آتا ہے ادھر سے وزیراعالہ صاحب ہمارے وہ گزرتے ہیں سیکٹری حضرات گزرتے ہیں میٹو کارپوریشن کے جو افسران ہیں وہ گزرتے ہیں ان کو دیکھو یہ کام کیا ہو تو لازمی نظر آتا ہے اس پر تو ہمارا یہ ہزارش ہے ان کی سے کہ اس کو جلدے جلد جو ہے نا اس کو کمپلیٹ کیا جائے کیونکہ مشکلات عوام کے لیے ابھی کوئیٹا کا مینٹ چوک ہے بلوچستان کا یہ آل ہے تو پھر دیکھو کوئیٹا کا یہ آل ہے تو پھر خاران ماشکل جو والے گلہ نہ کرے آہ سائٹ والے تو پھر مینٹ سیٹی کا یہ آل ہے جانے یہ ساتھ دیکھو آپ اسمبلی ساتھ پڑیے کمیشنر آفیسر صاحب ہے میٹرو کارپوریشن کا آفیس صاحب ہے ساتھ تو دیکھیں آپ کوئی توقع ہے یہ بنائیں گے سر ابھی ساڑھے تین مہینے ہو گئے ہم روزانہ انٹرویو دے رہے ہیں ان کو کمپلینے کر رہے ہیں ابھی یہ دیکھو ساتھ اگر کمرہ میں دکھا سکے تو ہم نے خود اپنے جیب سے خرچ کر کے یہ ساتھ والی جو ہیں وہ لگائی ہوئی ہیں یہ جو ڈکنے یہ خود اپنے پیسوں سے اپنے مدد آب انہوں نے لگا دیئے مگر جن کی ذمہ داری ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے ان کو فرصت ملے تو وہ یہاں پر نظر بھی ڈالے سوشل میڈیا پر تو آپ ٹویٹ پر ٹویٹ کرتے جاتے ہیں چیزیں اپلوڈ کر رہے ہیں حقیقت آپ کے سامنے یہ کوئٹا کا مین مرکز ہے زیرو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے یہاں سے آپ کوئٹا کا سہرہ جو فیس ہے وہ یہ ہے ایلیٹ کلاس بھی گزرتا ہے آسے ایلیٹ کی بات اس لیے کر رہا ہے جتنے بھی بیورکریٹس ہیں جتنے بھی سیکرٹی سائبان ہیں جتنے بھی وزراء سائبان ہیں ان کو نظر نہیں آتا یہ لازمی بات ہے میڈیا نے یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ مینول کا ڈکنا نہیں ہے اب نوبت یہ آگئی ہے ایک ایک چیز بتانا پڑتا ہے آزاروں ملازمی نے کام کون کرائے ان سے کام کون لے رہے ان سے باتیں تو کرتے ہیں مگر حقیقت آپ کے سامنے ہے خدارہ منان چھوک باچہ خان چھوک یہ جو کوئٹا کا فیس ہے اس کو تھوڑا سے بہتر بنائے یہ جو عوام کی مشکلات ہیں ان کو کم 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 کریں تاکہ لوگ آپ کو دعائے دیں اب تک کلی کوئٹا وائز سے منان مندو خیل قدیشی اجازت تب تک کلی کوئٹا وائز دیکھتے رہے